ایک یہ question کیا تھا ابھی کا جیسے تھا انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت بدنصیب ہے بدقسمت ہے تو یہ مناسب سا نہیں لگتا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہمارے عرف میں بعض اوقاتی لفظ استعمال تو کرتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ نصیب یا قسمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم یا ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ اسے کہتے ہیں نصیب میرے لئے کتنا رزق ہوگا میں کب تک زندہ رہوں گا کہاں جاؤں گا کہاں نہیں کب پیدا ہوں گا میں مرد ہوں گا یا عورت یہ سب اللہ تعالی ہمارے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے تو یہ اسی کو نصیب یا قسمت کہتے ہیں اب اگر ہم کہتے ہیں بدقسمتی یا بدنصیبی تو یہ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو بد کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے میں اس کو گناہ تو نہیں کہوں گا لیکن مناسب نہیں ہے اس طرح کہنا اس میں کچھ نہ کچھ بیادبی کا پہلو ہوتا ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعا کو جو کسی کے خلاف کی گئی ہو بد دعا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بد ہمارے عرف میں برے کو کہتے ہیں بد دعا بری دعا تو نبی کے دعا تو کبھی برے نہیں ہوتی اگر وہ کسی کے خلاف بھی دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے اللہ کی اجازت سے کرتا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے کوئی نفسانیت کا دخل نہیں ہوتا تو وہ بد کیسے ہوگی تو اس لئے بد دعا نبیوں کے لئے اور اکابرین کے لئے نہیں کہنا چاہیے یوں کہنا چاہیے فلاں کے خلاف دعا کی یا دعا زرر کہتے ہیں اس کو زرر تکلیف پہنچانے والی دعا لیکن بد دعا کہنا صحیح نہیں اس طرح بد نصیب بھی نہ کہیں مناسب نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ کھیرے کا چھلکہ جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے